ورسٹائل مسلمہ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں قیامت کا دن مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا اس دن پر مکمل ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر انسانوں کو ایک بھیانک دن سے خبردار کیا ہے اور ہمارے نبی نے ہمیں اس آنے والے وقت کی کئی علامات بتائی ہیں آج میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے میں آپ سے ایسی نشانیاں شیئر کروں گی جو پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہیں اس سے آخرت پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ہم میں اس کی تیاری کرنے کی خواہش پیدا ہوگی انشاءاللہ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سال دوہزار سولہ قرآن عرص کا سب سے گرم ترین سال تھا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسی سال کئی گرم ترین علاقوں جیسے سہراؤں میں برف باری ہوئی یہ بے شک قیامت کی نشانی ہے سردیوں میں گرمی لگنا اور گرمیوں میں سردی لگنا میرا خیال ہے کہ ہم سب اس بات کی تزدیق کر سکتے ہیں کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے گھنٹے کچھ زیادہ ہی جلدی ختم ہو جاتے ہیں ہر زمانے کے لوگوں کے پاس چوبیس گھنٹے ہی رہے ہیں پر آج وقت میں کوئی برکت نہیں بچی ہم سب خوبصورتی سے سجی مساجد دیکھ چکے ہیں بلکل محلوں کی طرح پر بمشکل ہی ان میں کوئی نماز پڑھتا نظر آتا ہے دل ہدایت سے خالی ہیں نہ ہمیں اپنی نماز سے محبت ہے نہ اس کی فکر ہمارے نبی نے فرمایا ڈیسیز لگاتار اطلاعات دے رہی ہوں گی رسول اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا جو سیٹلائٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مواصلات لوگ اپنے رشتے ناتے توڑ دیں گے اور گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا زیادہ پسند کریں گے نبی اکرم نے فرمایا کہ امانتداری ناپید ہو جائے گی اتنی کہ ایک آدمی کہے گا کہ میں فلانے علاقے میں ایک امانتدار آدمی کو جانتا ہوں ننگیں پاو رہنے والے بدو اونچی امارتیں بنانے کے مقابلے کریں گے جیسے بجھ خلیفہ، کنگڈم ٹاور، مکہ کلاک ٹاور وغیرہ بجھ خلیفہ اس وقت دنیا کی بلند ترین امارت ہے جو کہ آٹھ سو تیس میٹر اونچی ہے اور اس کے بعد کنگڈم ٹاور کی باری ہے جو اس سے دو سو ستر میٹر اور بلند ہوگا صدقہ رسول اللہ عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی آج کئی عورتوں کا لباس سوائے برہنگی کے کچھ نہیں ہم سب ایسی عورتیں دیکھ چکے ہیں لباس جو جسم کی ہر ساخت کو نمائع کرتا ہے یہ جھولنے یا مٹکنے والی چال چلیں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی ایسی بھی مثالیں موجود ہیں جہاں عورتوں نے بے لباس ہو کر صرف جسم پر رنگ لگا کر جسم کو ڈھمپا استغفراللہ اس قسم کی بےہائی دوسری علامات کو دعوت دیں گی یعنی جنسی بے راہ روی ہماری دنیا آج انتہائی جنسی خاکوں سے بھری پڑی ہے یہاں تک کہ اچھی اخلاقیات کو ماننے والے ممالک جیسے انڈیا پاکستان میں بھی یہ فہاشی عام ہوتی جا رہی ہے پڑے لکھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی ہر کوئی لکھنا پڑنا جانتا ہوگا لیکن علم میں کمی آ جائے گی پڑے لکھے لوگ اپنا وقت بے مائنی اور گندی چیزوں کو دیکھنے اور پڑھنے میں لگا دیں گے کوئی عالم نہیں بچے گا لوگ جاہلوں سے دین کے مسائل پوچھیں گے اور یہ نام نحاد علماء خود کو اور ان کو مزید گمراہ کر دیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو حرام کو حلال کر لیں گے یہ موسیقی اور موسیقی کے آلات کو جائز کر دیں گے نبی اکرم نے فرمایا کہ موسیقی والے آلات ان کے سروں پر ہوں گے سبحان اللہ آخر ہمارے نبی کے وقت میں کون یہ سب جانتا ہوگا رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب کو حلال کر کے پیئیں گے اور اسے دوسرے نام دے دیں گے ہم جنس پرستی ہر زگاہ پھیل جائے گی اور لوگ اسے پسند کرنے لگیں گے اسے قبول کر لیں گے مسلمان دنیا کے ہر کونے میں آج اپنے مذہب پر شرمندہ ہیں لوگ چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے اسلام کو ترق کر دیں گے اسلام پر جمع رہنا ہاتھ میں گرم کوئلے پکڑنے کے مانند ہو جائے گا ان علامات کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوستو قیامت بہت نزدیک ہے آپ پلیز اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے لیے شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے پھر ملوں گی جزاکاللہ